لائپ ابھی تک میں آپ سبی کا سواگت ہے آئیے بات کرتے ہیں مرادباد کے بلوک پندرکی کے گاؤں مدار پر بچولہ کی جہاں دیکھنے کو ملا کہ گاؤں کے اندر لوگوں کے سوچالے تک بنے ہوئے نہیں ہیں جبکہ مکہ منتری سوست بھارت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھارت کو سوست بھارت بنائیں گے لیکن مرادباد منڈل کے گاؤں مدار پر بچولہ میں لوگوں کے مکان گرے ہوئے نظر آئے مکان تو بڑی بات لوگوں کے گھر میں سوچالے تک نہیں آج کے دور میں گاؤں کے لوگ سوچ کے لیے جنگل ہی میں جاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ گاؤں کے اندر کوئی کارے نہیں کرائی جاتا گاؤں کے پردھان بھی کوئی کارے نہیں کراتے جبکہ کاغزوں میں سارے روڈ پکی درسائے جاتے ہیں مگر لائپ ابھی تک کی ٹیم نے دیکھا تو گاؤں کے اندر سوچالے تک موجود نہیں جب ہم نے گاؤں کے پردھان سے بات کی تو اس نے ہمیں بتایا کہ جو گاؤں کا راشن ڈیلر ہے اس نے میرے خلاف فرجی شکیت کی ہے جبکہ سوتروں کی مانت گاؤں میں کوئی کاریے ہوا ہی نہیں آج گاؤں کے اندر کھلی بیٹک بھی کی گئی اس میں سکٹیوں اور اجیکاری موجود تھے انہوں نے کہا ہم نے جو جاج کی ہے اس میں کچھ پردھان کے خلاف نہیں ملا جو کہ کوئی کاروائی کی جائے مگر ہم آپ کو بتا دیں گاؤں کے اندر ایسے روڈ بھی ہیں جن میں برسات کے موسم میں نکلا ہی نہیں جاتا ایک راستہ تو ہمیں ایسا دیکھنے کو ملا جس میں کافی پانی بھرا ہوا تھا اور لوگ قبرستان سے ہو کر نکل رہے تھے پردھان جی اس پر کہتے ہیں کہ ہم نے سارا کاریے ٹھیک ٹھیک کرایا ہے پردھان منتری کے سوست بھارت کی دھجیاں اڑائے جا رہی ہیں گاؤں کے اندر ماتری ایک ہی ویکتی کو پردھان منتری آواز ملا ہے جبکہ ہم نے دیکھا کہ گاؤں کے اندر بہت سارے ایسے لابھارتی ہیں اور ان کے مکان ٹوٹے ہوئے ہیں جبکہ ان کو مکان ملنے چاہیے کیا یہ سرکار کی غلطی ہے یا پھر پردھان جی کی کیا اس گاؤں میں کوئی کاری ہوگا یا یوں ہی گاؤں والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا مرادباس ارشدالی کی ریپورٹ لائب ابھی تک شکایتی پنتری دیئے گئے ہیں اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں گرام پنچائت کی شکایت ہوئی تھی کہ اس میں بہت سارے مفردی کام کیے گئے ہیں اور قریب ڈیڑھ کروڑ روپیہ خرج کر کے اور کان پھرجے دکھائے گئے ہیں آج یہاں بیٹھ کر کے ہم نے جو ہے جانچ کی ہے اور سبھی کی سامنے کھولی بیٹھ کر کے جو شکایت کے بندو تے سب کو پڑھ پڑھ کے سنائے ہیں سبھی بندو پہ جانچ کر لی گئی ہے جنہوں نے سکایت کچھ بندو پہ کی ہے کہ ہمیں یہ نہیں ملا ہے ہم سے کچھ مان ہوئی یا نہیں ہوئی سب ہم نے سکایت سن لی گئے اس کی جانچ ہم بنا کے بھیج دیں گے گرام پنچائت کے جو آئے وے آئے وے بیورہ ہے وہ ہم نے دیکھا ہے اور دونوں سالوں میں قریب چودے لاکھ روپے خرج کر کے کچھ کام کرائے گئے ہیں تیڑھ کروڑ کا ماملہ کچھ بھی نہیں ہے اور چودہ لاکھ کے کاموں کی ابھی ہم جانچ کر رہے ہیں آج کے چودہ لاکھ روپے میں جو بکاس کاریے کرائے گئے ہیں وہ صحیح ہیں موقع پہ ہے نہیں ہے انہیں دیکھ کر کے ہم اس کی جانچہ کے بھیج دیں گے ایسا کوئی بھی آدمی ہمارے سامنے پرسکت نہیں ہوا جو دعوے کے ساتھ یہ کہ سکے ہم سے دو ہزار روپے مانگے گئے بہتر ہے اور بہتر ہے اس کی اے اس کی شکایت پولیس میں درج ہے پولیس اپنے کاروائی کر رہی ہے وہ جانچ میں سے سمبدا نہیں ہے ہے جیسے سباس رسائے تھے ہونا ہے یہ پردھان پتی ہوں پردھانپتی ہے یہ برودہ کوئس کس کارے سے ہو رہا ہے اگر آپ دائیں یہ بروش دائم اس کارے سے ہو رہا ہے کہ ہمارے ہیں راسن ڈیلر کا چین ہوا تھا جس میں ڈیلر نے جب گر ہوڑی کی تو اس کی سکایت کرا دی گئی جب سکایت کرا دی گئی تو انہوں نے لگا کہ ہم جو ہے ہماری دکان چلے جائے گی تو انہوں نے سب جو جو سوچالے بنوایا جا رہا ہے جن کے سوچالے بن چلے ہیں وہنکہ تو یہ بولنا ہے کس کا بولنا ہے آپ جو آپ کا نام بتا دیجئے کہ کس کا بولنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ فرما بولنا ہے میں آپ بہتا کہ مستخفض کرتا ہے تو آج اب تک مجھے نام نہیں بتائیں گے میں کیسے بتا دوں کہ اس نے تک ایسا کہا ہے چلے چلے ٹھیک ہے آپ نہیں ہاں